موسیقی 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 بہاکاری حصہ یہ ہے کہ کیولے گیارہ فیصد لوگ ہی خاندانی بکھاری ہیں بیس فیصد لوگ پارٹ ٹائم بھیک مانگتے ہیں مطلب وہ زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہیں اور اس سے گزارا نہیں ہوتا تو خالی سمیہ میں دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں گیارہ فیصد لوگ یا کہیں اس سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہلے نوکری تھی نیمیت آئے کا سادھن تھا لیکن کورونا نے ان کا کام چھین لیا اور اب وہ بھیک مانگتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تین ازار دو سو تیہتر لوگ ایسے ہیں جنہیں پچھلے ایک سال میں بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے ایک شہر میں دلی میں بے روزگاری کی ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ کلیجہ موں کو آتا ہے آئی ایچڈی کی ریپورٹ میں ایک آدمی بابا خان ملا وہ تچھڑی دلی میں ملے ان کے پاس باقاعدہ ایم بی اے کی ڈگری ہے اور لوگ ڈاؤن سے پہلے ان کے پاس ایک شاندار نوکری ہوا کرتی تھی لیکن لوگ ڈاؤن کے بیچ کمپنی نے بڑے پیمانے پر چھٹنی کی اور وہ رات و رات سڑک پر آ گئے سڑک پر آنا ان کے لیے کوئی محاورہ نہیں ہے زندگی کی حقیقت ہے بابا خان اب دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس زلط سے بچا جائے لیکن دھیرے دھیرے ساری بچت ختم ہوتی چلی گئی نہ کمرے کا کرایا چکانے کی حالت رہی نہ راشن خریدنے کی نہ فون بل چکانے کی اور نہ دوسرے خرچے اٹھانے کی ہار کر بابا خان دلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنے لگے انہوں نے ایک بار آتھمتیا کرنے کی بھی کوشش کی لیکن بچ گئے پڑوسیوں کی وجہ سے انہیں زہر کھا لینے کے بعد پڑوسیوں نے اسپتال میں بھلتی کرایا لیکن بل نہ چکا پانے کے کارن اسپتال نے انہیں علاج کے بیچ ہی باہر پھیک دیا اب وہ بھیق پر زندہ ہے اس ادھیان کا ایک مہتپون حصہ یہ ہے کہ سلسٹھ فیصد بکھاری اتر پردیش بیہار راجستان اور مدھیا پردیش جیسے دوسرے راجیوں کے مول نواسی ہیں اور روزگار کی تلاش میں دیش کی راجدھانی دلی آئے تھے انہیں روزگار ملا بھی لیکن کرونا نے ان کی زندگی کو پٹری سے اٹھا کر پٹری پر پھیک دیا اس لیے اگلی بار آپ کے سامنے اگر کوئی ویکاس کا نقشہ چمکائے تو اس سے پوچھئے گا ضرور کہ کیا آپ کسی بھکھاری سے ملے ہیں ملے ہیں تو اس سے پوچھا ہے کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا کس نے کیا اس سے پوچھئے گا کہ کیا تم سچمچ میں اسی طرح سے جینا چاہتے ہو سنٹرل ویسٹا کی چمکدار عمارتوں کے بیچ اپنی اپنے زندگی سے اجار دیئے گئے لوگوں کے بنظر چہرے اگر اس لوگ تنتر کو پریشان نہیں کرتے تو پوچھنے کا دل کرتا ہے کہ یہ لوگ تنتر کس کا ہے کس کے لیے ہے اسے کون چلاتا ہے ہم کیوں نہ کہیں کہ جس دیش کی راجدھانی میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ ویکاس کے پھٹ پاتھوں پر پھیک دیئے گئے ہوں اس دیش کا ویکاس نقلی ہے بے ایمان ہے بے نور ہے واہیات ہے ایسے ویکاس کے لیے ہی حبیب ظالیب صاحب نے لکھا تھا دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کے خوشیوں کو لے کر چلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے اس دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر لیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آگریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور آنے والے دنوں میں آپ ہم سے کس طرح کے ویڈیو کی امید کرتے ہیں شیئر ضرور کیجئے ہمارے ویڈیو لنکس کو نمسکار